حضور قائد ملت دیگر علمائی کرام اور عاظرین السلام علیکم ورحمت اللہ میں ایک پڑا محسوس کر رہا ہوں کہ صبح سے ہم الحمدللہ یہاں بیٹھیں تو دوپیر میں کھانا تھانے کے بعد آنطور پر تھوڑی سوستی آجاتی ہے تو سوستی کا غلبہ تو اس فقت آپ کے اوپر نہیں ہے نا نہیں پکا تو اگر آپ بیدار ہیں تو نبی اور آلے نبی کی بارگاہ میں باوا دے بلند دے پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم اللہم صلی و سلیم علی نبی جنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بات میرے دینی بھائیو می عبید سخ لینی غیر مقلیدیت جسے آپ اہلے عدیس کے نام سے جانتے ہیں اسے چھوڑ کر صرفیت کو چھوڑ کر سننی ہنفی کیوں بنا اگر میری زبانی اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو یہ میرے یہ تھوڑا مشکل ہے کہ میں ایک لمبی داستان سمیٹ کر اس مختصر وقت میں آپ کے حوالے کروں لیکن پھر بھی کچھ اہم باتیں میں ضرور آپ کے حوالے کروں گا تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ سن اٹھارہ سو ستاون کے بعد ہمارے ملک ہندوستان میں صلفیت کہیں یا بہابیت کہیں یا غیر مقلیدیت یہ جو فرقہ جس نے جنم لیا ہے اس سرزمین پر اس کی اوقات اور اس کی حیثیت گیا ہے لیکن یہ میں پوری ذمہ لاری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمارے درمیان یا ہمارے آس پاس جو لوگ اہل حدیث کے نام سے جانے جا رہے ہیں اصل میں یہ سب کے سب نا اہل حدیث ہیں یہ کوئی اہل حدیث نہیں گا سب کے سب جنہے وہ نا اہل حدیث ہیں اور ان کی پوری جماعت خاص طور پر میں برے سغیر کی بات کرتا ہوں سب کے سب بغزے ابو حنیفہ کے شکار ہیں امام آدم ابو حنیفہ کے خلاف لکھنا ان کے خلاف بولنا اور خاص طور پر حرفیوں کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ ان کا ایک پسند ایدہ کھیل ہے اور جو کئی سالوں سے یہ کرتے چلے آرہے ہیں آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے جس نے دل کھول کر امام آدم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور فقہ حنیفی کو تنقید کا نشانہ بنایا وہ لقنوں کے ایک شیعہ علم تھے حامد حسین یہ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے دل کھول کر حنیفیت کے خلاف زہر اگلا اور کتابیں لکھئے بعد میں غیر مقلدین نے اسی شیعہ علمی کتاب سے مسائل چھرا چھرا کر دوسری کتابیں لکھ کر امت میں فساد برپا کیا آپ مطائلے تقریب پڑھ لیں حقیقت الفق پڑھ لیں جرہ ابھی حنیفہ پڑھ لیں سب میں وہی مسائل ملیں گے جو اس حامد حسین لکنوں کے شیعہ نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے ان کی اپنی کوئی تحقیق اپنا کوئی ان کا ریسرچ نہیں بس وہیں سے چھرا ہے اور امت میں آج بھی یہ ہوئے سپلائی کیا جا رہا ہے اور آپ کو یہ بات جان کر بڑی تاجب ہوگا کہ انہوں نے اپنی ان کتابوں کے اندر حرفیوں کو جہاں یہ کافر مشرق بیدتی اور نگارے کیا کیا بولتے ہیں یہ تو بولتے ہیں یہ حرفیوں کے خلاف مقلدوں کے لئے لیکن جامعہ سلفیہ بنارس کا شیخ الحدیث رئیس احمد ندوی نام یاد رکھئے گا جامعہ سلفیہ بنارس کا شیخ الحدیث رئیس احمد ندوی نے ایک نہیں بلکہ چار جلدوں میں علمہات کتاب لکھ کر امام عظم ابو حنیفہ رحیم اللہ کو کافر اور مشرق تک مہدفہ تو کتاب آج بھی ملتی ہے اس کو چھاکتے ہیں کہیں مل جائے تو اس کو پڑھ لی جائے گا چار جلدوں میں سفے تالے کر کے اپنی آخرت برباد کر اللہ مہاد اور یہ وہی رئیس احمد ندوی ہے جس نے اپنی کتاب تنبیر العافاق في مسئلہ طلاق میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ حضرت عمر تو موٹے موٹے مسائل میں غلطیاں دیا کرتے ہیں اب آپ سوچئے جامعہ سلفیہ بنارس کا شیف الحدیث امیر المومنین کی آنکھوں میں آگ دال کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ بڑے بڑے مسائل میں غلطیاں کرنے والے ہیں تو یہ فرقار اس سے بابستہ پڑا کتنے خطرنا کسوں کے لوگوں ہیں یہ علمہات کو کتابیں جو خاص میرے مطالعے میں تھی میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا کیونکہ جامعہ سلفیہ سے چھپ کر آتی تھی اور زیادہ ملتی رہی تھی لیکن میں نے خرید کر رکھی بڑے شوق سے میں نے اس کو مطالعہ کیا اگر اللہ رب العالمین کا فلس اور اس کی توفیق میرے ساتھ شامل حالہ ہوتی ہے تو اس کتاب میں جتنی باتیں لکھی ہیں اس کو سب میں سچ مان لیتا اللہ رب العالمین خطائے معاف کرے خطیب بغدادی کی انتہائی کمزور اور مجہول اور تعصب مطلع رابیوں سے جو بات امام حنیفہ کے خلاف آئی ہیں سب کو اٹھا کر انہوں نے اپنے کتاب میں جمع کر دیا اب اسی تاریخ بغداد کی جلد نمبر تیرہ سے جب بھی کوئی سعودی جاتا ہے وہاں بھی خجور اور پانی لائے یا نہ لائے عمرہ کر کے یہ جلد جو ہے تاریخ بغداد کی تیرہ نمبر کی بغداد کی وہ اٹھا کے ضرور لے کر آتا ہے خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد جلد تیرہ اسی میں سے مسائل نکال نکال کر وہ امت کے اندر فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں اللہ رب العالمین جزائے خیر اطا فرمائے امام زائد القوسی رحمہ اللہ کو انہوں نے اس کا جو ہے وہ بھرکور جائزہ لیا اور تانیب الخطیب لکھ کر جو ہے ان تمام اعتراضات کی حقیقت واضح کر دی اور یہ ثابت کر دیا کہ خطیب بغدادی سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جتنی باتیں امام ابو حنیفہ کے خلاف انہوں نے کتاب میں جمع کیے اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں یہ اللہ مزرائی رحمہ اللہ علیہ نے یہ ایک بڑا بہترین کام کیا ہے تانیب الخطیب آج بھی دستیاب ہے جو عربی رانتے ہیں اس کو خاص لے کر پڑھیں اور اردو میں بھی بہرحال اس کا ترجمہ ہو چکا ہے مارکٹ میں دستیاب ہے آپ اس کا ضرور مطالعہ کیا کریں میرے بھائیوں خاص طور پر میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب میں سن دو ہزار میں صلافیت میں ایک دائی کی حیثیت سے جب میں وہاں پر تعریف ہوا لوگوں کے درمیان تو کچھ کتابیں جو میں بہت شور سے پڑھتا تھا اس میں ایک کتاب تھی نتائج تقلید یہ آج بھی ملتی ہے اس کتاب میں تاریخ البغداد ہی کے حوالے سے ایک بہت مشہور محدیس ہے حضرت یزید بن صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشہور محدیس ہے صحیح بخاری اور دیگر حدیثی کتابوں میں ان سے روایت آئی ہے یزید بن حارون رحمہ اللہ لا تراجزہ خیر عطا فرمائے ان سے ایک روایت اس میں نقلی ہے اور اس غیر مقلد عالم میں چالا کی یہ کی کہ روایت نقل کرنے کے بعد آگے بریکٹ میں لکھ دیا کہ یہ روایت صحیح اب وہ روایت کے اس کو اب سنیے اور اس کی حقیقت کو جانیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یزید بن حارون رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے رزدیک جتنے حرفی ہیں وہ سب کے سب عیسائیوں کی طرح ہیں اب چونکہ اس سے حرفیوں کی پوزیشن ڈاؤن ہوتی ہے توہین ہوتی ہے تو اس غیر مقلد عالم نے بڑی چالاگی کے ساتھ بریکٹ میں لکھ دیا روایت بلکل صحیح سرعت کے ساتھ ہوئی ہے حالانکہ تاجب ہوگا آپ کو ہی ڈان کر کہ یہ روایت جو خطیب بغدادی لے کر آئے ہیں اس میں ایک راوی ہے عیوب بن شاز اب یہ کون ہے کہاں کا رہنے والا ہے اس کا کوئی اتا پتا اسبعوں ریڈالی کی مستلق کتابوں میں پایا ہی نہیں جاتا ایک دم مجھولہ دیئے اور دوسری بات یزید بن حارم رحمت اللہ علیہ کا ادخال دو سو چھے میں ہو رہا ہے اور خطیب بغدادی کا چار سو تلسٹ میں بیچ میں کم سے کم دو سو ستاون سال کا فاصلہ ہے سلسلے سلطپوری کی پوری ٹوٹی ہوئی غائل ہے اس کے باوجود بھی صرف حرفیوں کو دھوکہ دینے کے لیے امت میں فساد برپا کرنے کے لیے اس غیر مقلد آلی میں لکھ دیا کہ یہ حدیث جو ہے یہ روایت بیل پل سنطن سیئے آپ بندانہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بغز ابو حنیفہ میں اتنے گرے ہوئے کہ ایک سنطن کمزور اور گریہ ہمی روایت جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو صحیح بول کر امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ٹھیک کسی طرح آپ غیر مقلدین کے سامنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی بھی فضیلت بیان کر دیں یہ کبھی نہیں مانیں گے آپ بولئے امام صاحب رحمت اللہ امام صاحب رحمت اللہ کو تابعی نہ مانیں لیکن سلفے سوالہین کی ایک بڑی قادار ہے جو امام صاحب کو تابعی مان رہی ہے اب وہ حافظ جبنے حضر اسکلانی ہو جلال الدین سیوتی شافع ہو اور انہی کے لادلے اور چہیتے مفسر ابن کسیر بھی مان رہے ہیں کہ وہ تابعی بھی سکتے ہیں کوئی بھی فضیلت آپ پیش کر دیں یہ فوراں انکار کرتے ہیں حالانکہ امام صاحب رحمت اللہ کا تابعی ہونا بلکل سورج کی روشنی کی طرح روشن چیئے دیں اس کا انکار نہیں کیا جائے میرے بھائیوں بہت سی کتابیں ہیں جس کا میں نے متعلق کیا تھا اس وقت لیکن جب اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے جب میں نے حقیقت کو جاننے کے لئے دوبارہ پڑا تو کئی چیزیں میرے سامنے آئی مجھے یاد ہے حقیقت الفی مولوی یوسف جیپوری کی لکھیئے کتاب سب سے پہلے مجھے دی گئی کہ اس کو آپ پڑھئے یہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑھے گا حرفی مسئلہ کی حیثیت کیا ہے میں نے بڑے شوق سے اس کو پڑھا اب میں اس کتاب سے اتنا متاثر ہوا میں کہتا ہوں کم سے کم چار سے پانچ لوگوں کو کتابیں خود میں نے خرید کر دی اس کو پڑھو یہ ہے حرفی مسئلہ جس میں جو بیان کیا گیا ہے اب لوگوں نے بڑے شوق سے پڑھا میں نے بھی شوق سے پڑھا میں تو یہی سوال کرتا ہوں اللہ سے یا اللہ جس طرح میرے لیے تُنہیں ہدایت کے دروازے کھول دے کھولے ہیں اسی طرح ان کے یہ بھی کھول دے مولوی یوسف جیپوری نے بڑی عجیب و غریب بات اپنی کتاب میں لکھی سائیڈڈنگ اس کے اندر دالہ ہوا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اہلِ کوفہ کی حدیث میں نور نہیں ہوتا یہ اس نے سائیڈنگ دی اور آپ کو جانتا ہے کہ تاجب ہوگا کہ پوری سیہا ستہ میں کوفی راویوں نے اپنے دیرہ جمعہ کے رکھا ہے صرف بخاری اٹھائیے ایک طرف بخاری رکھیے راوی پڑھتے چلے جائیے ہم بتائیں گے کہ کوفہ کا آدمی تھا کہ نہیں تھا میزانِ اتدال ہم لے کر بیٹھیں گے تم بخاری لے کر بیٹھو ایک ایک راوی پڑھتے چلے جاؤ ہم بتائیں گے کہ امام زہبی نے بولا ہے کہ وہ کوفی واقع پاکا ہے کون ملا کر کم سے کم میں سمجھتا ہوں صرف صحیح بخاری میں اگر آپ کاؤنٹ کرتے چلے جائیں تو تین سو کے قریب کوفہ والے اسی بخاری کے اندر بیٹھے رہیں اب مسلم کو الگ پڑھ لیجئے درمجی الگ پڑھ لیجئے کہیں بھی چلے جائے کوفیوں سے چھٹکارا نہیں ملے گا سارے کوفیوں نے اس پر ڈیرہ جمعیا ہے لیکن یہ غیر مقلد علیم امت کو دھوکہ دینے کے لئے کہہ رہے ہیں کہ اہرالکوفہ کی حدیث میں کوئی نور نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں بھئیہ امیر المومنین امیر المومنین فی الحدیث امام مخاری رحمت اللہ تعالیٰ لگو آخر کیا ضروعت تھی کہ ایسے بے نور لوگوں کی ہوایتیں اپنی کتاب کے اندر انہوں نے جمع کر دی اسی طرح ایک جملہ اس نے بڑا عجیب لکھا میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا دھوکہ دادا چل نہیں پایا سائیڈنگ میں لکھتا ہے کہ ہنفی مذہب میں جو ہے پھر وغی نہیں ہوتے کہ ہنفیوں کا الحمدللہ ناز ہے آج بھی ناز ہے کہ ہمارے مسلک کے حق ہونے کے سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایک بے شمار اولیاء اکرام اللہ کی رحمت سے اسی مسلک میں پائے گئے اور آتے رہے گے انشاءاللہ ہمیں ناز ہی اس پر ہم توقر کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ بات جو ہے اس کو حضم نہیں ہوئی اس کے لئے اس نے چھوٹ بولنے کے لئے طبقات ابن رجب کے حوالے سے حضرت شیف اب جو قاضر زیرانی رحمت اللہ علیہ کا ایک خوال لکن کیا یہ ثابت کرنے کے لئے کہ ہنفی مذہب میں کوئی ولی نہیں ہوتا اب آپ ایمانداری سے بتائیے یہ پوری دنیا میں گھوم گھوم کر کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے دو حصول عطی اللہ و عطی الرسول ہم صرف قرآن اور سنت کے ماننے والے ہیں جس طرح اللہ نے تیسرا ہاتھ نہیں دیا اس لئے تیسرا کوئی حصول نہیں چلے گا تو ایمانداری سے بتائیے کہ اس کو ثابت کرنے کے لئے چاہیے تھا نا کہ قرآن کی کوئی سریع آیت پڑھ کر سنا دیتا کہ بھئی قرآن کی فلا آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ ہنفی مذہب میں ولی نہیں ہوتے بات ختم ہو جاتی اگر قرآن تمہارا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو اعلان کر دو کہ ہمارا ساتھ قرآن نہیں دیتا اب باری آئے گی پھر حدیث کی اور پھر ایک صحیح اور صریح حدیث پیش کرو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہنفی مذہب کے اندر کوئی ولی نہیں ہوتے لیکن بچارے کو کچھ نہیں ملا ملا بھی تو کیا ملا ہنبلی مقلد شیخ عبدالقاد جیلانی رحمت اللہ علیہ کا قول اب اس قول میں بھی دھوکہ یہ بغیر دھوکے کہ چلیں گے نہیں اس میں بھی دھوکہ شیخ جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا کسی نے سوال پوچھا کہ یا شیخ یہ بتائیے کہ کیا امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے سے حج کر بھی کوئی ولی ہوا ہے سوال دیکھیں بلکل آسان ہے شیخ یہ بتائیے کہ امام احمد ابن حمبر کا جو عقیدہ ہے یعنی اہل سنت والا اس عقیدے سے حج کر رابضی ہو جہنی ہو موتہ زیرا ہو قدریہ ہو کیا ان میں کوئی ولی گزرا ہے سیدھا شیخ زیرانی فرماتے ہیں نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا یہ تو سیدھی بات تھی اب اس بے وقوف نے امت کو دھوکہ دینے کے لیے عربی عبارت میں اعتقاد کا ترجمہ در دیا مذہب اب ساری عبارت بدل گئی اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ یعنی شیخ یہ بتائیے کہ کیا ہم ولی مذہب کے علاوہ بھی کسی اور مذہب میں ولی ہوئے ہیں تو جواب میں دیا جارہا ہے نہ ہوا ہے نہ ہوگا یہ لوہنفی مسلک والوں جس کی یاری تم کھارے ہو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ تمہارے مذہب میں کوئی ولی نہیں ہے دیکھنے دھوکہ یہ ہے صاف صاف دھوکہ اور یہ ہے آدم تقلید کی نحوس جو لوگوں کے اندر اس طریقے سے جو ہے فٹن و فساد برپا کرتی ہے میں پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ کہتا ہوں بھئی چھڑو مان لو یار کہ ہنفیوں میں کوئی ولی نہیں ہوا ہنفیوں میں کوئی ولی نہیں ہوا تمہارے دل کی تسلی کے لیے ہم کہتے بھائیا کوئی بات نہیں بڑے بھائیوں کو ویڈایت کیلئے چھوٹے بھائیوں کو ولی ہم تو خوش ہے ہم ولیوں کو ویڈایت کیلئے ہم خوش ہے آپ اپنے گریبان میں جھاکو آپ کو دور دور تک نظر نہیں آرہے ہو اس لیے کہ آپ نہ ہم ولی ہو نہ شاپری نہ مار کی نہ ہنفی اس لیے گلائت اگر مقدر بنی ہے تو مقلدوں کے حق میں تمہارے حقوں میں ہم کہتے ہیں یار اپنے گریبانوں میں جھاکو کیوں امت کے اندر فتنے ہو فساد پھیلاتے ہو پیمفلنٹ چھاک چھاک کر کتابیں لکھ لکھ کر امت کو بے خوب بنا رہے ہیں سب سے زیادہ جانکار ہم ہی ہیں ورنہ یقین رکھیے ان کے دلوں میں دل کے اندر چھپیوی کیفیل اللہ جانتا ہے بے شک اللہ جانتا ہے لیکن ان کا عمل بتاتا ہے کہ یہ فساد پھیلانے کی نیت سے کام کر رہے ہیں اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رمضان کے مہینے میں باجماعت ترابی قائل کرنا یہ بلت عمری ہے اور ہنفی اس پر اگر عمل کر رہے ہیں اور تمہارے سینوں میں بڑا سنت پر عمل کرنے کا شوق ہے تو ہم کہتے ہیں یار برے سبیر کے مسلمانوں کو بخشو جاؤ سعودی عربیہ اور حرم شریف کے باہر کھڑے رہے کے پیوٹک چھاپو اور بولو کہ یہ جو بیس رکات حرم میں ہو رہی ہے یہ عمر کی بیزہ سے اٹھا جر بند کر دیا ہے تمہارے اندر اتنی حمد اگر جمعہ کے خطبوں میں خلفہ کا ذکر کرنا اگر بھی دکھے یہ تمہارا لادلہ عبد الرحمن سدیس کا جمعہ کا خطبہ دیکھ لو یہ ہر جمعہ ابو بگر عمر اور عثمان اور علی کی تاریف کیے بغیر اپنا خطبہ ختم نہیں کرتا اگر یہ بھی دکھے تو شرین کو جا کر بولو سدیس کو سمجھاؤ عدان عثمانی اگر حرام ہے حرفیوں کے مسجد میں نادائز عمل ہو رہا ہے پہلے یہ حرام دام اللہ کی دھر سے نکال کر باہر آئے گی کسی محمد نہیں یہ کریں گے ان کے سارے زکاة بند ہو جائیں گے سارے فطریں بند ہو جائیں گے اور ایسی لاج بڑھے گی کہ پلٹ کر بھی جو ہوا وہاں پر نہیں آئیں گے میرے بھائیوں آپ یقین جانئے یہ امت کا سب سے بترین فرقہ ہے جو قرآن اور سنت کا لباس اڑ کر امت کو دھوکہ دینے کے لیے آیا ہے اہلِ قرآن آئے تھے بس بات ختم کر رہا ہوں اپنی میں اہلِ قرآن آئے تھے وہ قرآن کو حجت بنا کر آیا حدیث کا انکار کیا تب سب نے مل کر اس کا مقابلہ کیا کیوں بھئی حدیث حجت آپ کیسے نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں آپ مانتے ہیں اس لئے وہ زیادہ چلنی پایا قادیانیت آئی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا سب نے احساد مل کر مقابلہ کیا لیکن یہ چالات فرقہ ہے جس نے قرآن اور سنت دونوں کا لباس اڑ کر ہمارے سامنے آیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے قرآن اور سنت دیان کریں گے تو لوگ اس کا اندار نہیں کریں گے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور سنت صرف ایک لباس ہے اور پیچھے جو ہے فتنہ وہ فساد ہے آپ یقین دانیں یہ کام کی بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے اللہ رب العالمین ہمارے مشایخ کو بالخصوص بالخصوص حضور قائل ملت اور ان کے ساتھ کام کرنے والی جین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر رہی ہے بہت 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 ضرورت بھی جو حضرت کے سرپرستی میں جو اس کو ہو رہا ہے میں جب لوٹا بارہ رب العالمین کے بعد سندو حضار نو میں تو میں ایک ایسا پیٹ فارم دھونتا تھا کیا کوئی ایسا سسٹم ہوگی کام ہو جہاں دیکھو وہ نعرے بازی والی تقریر ہیں اسٹیج توڑ تقریر ہیں اس کی تانکھیج اس کی تانکھیج اصولی کام کہیں نہیں ہو رہا میری ملاقات اللہ کی رحمت سے فیاض بھائی سے ہوئی جیسے جیسے کانٹیکٹ پہ تو پتا چلا ماشاءاللہ اس طرح کا پروگرام ہے میں جب آرگنائز ہوا پہلی بار جب یہ سسٹم شروع ہوا میں گئے آپ تب میرے دوست بیٹھیں یہاں پر ہم دونوں ساتھ میں گئے کہ ہمارا دل خوش ہویا کہ یہ ہے اصل کام جو ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی ہے جدھر ہم پھاؤڑا ماریں گے اللہ کی رحمت سے پانی نظر بھی دے گا لہا خورت دعوان آنی الحمدلی ڈاڑا دل